بسم اللہ الرحمن الرحیم بائیکارٹ یا احتجاج کا اعلان کیا ہے تو یہ ایک سنگین مسئلہ عوامی طور پر عوامی سطح پر اوبر کے سامنے آ رہا ہے میرے خیال ہے کہ اس کا ادراک ان لوگوں کو نہیں ہے جو کہ اشرافیہ ہے جو کہ مختدرہ ہے یہ عام آدمی کو اس کا ادراک ہے کہ مسلسل بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور کوئی شنوائی کسی جگہ پر نہیں ہو رہی بہرحال امید کی جا سکتی ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ عرباب اختیار اس کو دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ڈالر کی قیمت جس طرح سے اوپر جا رہی ہے اس کے اوپر بھی کوئی ہلجل نظر آنی چاہیے کیونکہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر اس وقت ڈالر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اس کا براہ راست اثر عوام کے اوپر ہوگا کیونکہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اب جو کہ چونکہ بہت سارے سیاسی مسائل بھی ہیں انتخاب کے حوالے سے بھی ہیں سپریم کورٹ کے اندر بھی توشا خانہ سب سے بڑا کیس ہے جس میں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں آج جہائی کورٹ کے اندر معاملہ تھا اور کل اس سے پہلے سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ زیر غور آیا اور ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ ایک بہت ہائی پچھ پہ تھی کل کہ جیسے ابھی کے ابھی سب کچھ ہو جائے گا یا اسلامباد ہائی کورٹ کو ایک طرح سے انہوں نے گائیڈ لائن بھی دے دی کمات بھی دے دیئے انفلوینس کرنے کی بھی کوشش کی لیکن آج سپریم کورٹ نے اب سے تھوڑ دیر پہلے جو حکم نامہ دیا اس میں یہ کہا کہ چیئرمن طریقہ انصاف کی جو حالت زار ہے اس کو اٹھائیس اگس کو عدالت کو اس کے بارے میں اٹرنی بتائیں تو وہ بہت زیادہ شور بھی تھا اور خاص کر کے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر آج جو یہ معاملہ تھا اس کے اوپر دلائل بھی سنے گئے اور خود اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسر صاحب جو کہ پچھلے کئی دنوں سے نشانے پہ ہیں خاص کر کے تحریک انصاف کے کارکنوں کے سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ ٹرائل کورٹ اور سپریم کورٹ کے بیچ میں اسلامباد ہائی کورٹ سینڈوچ بن چکا ہے البتہ انہوں نے یہ اندیا بھی دیا کہ چونکہ سزا مختصر ہے تو یہ بھی موطل ہو سکتی ہے یعنی تحریک انصاف کے چیئرمن ان کے حوالے سے انہوں نے یہ اشارہ دیا میرٹ کے اوپر فیصلہ اپنی حدود سے آگے جانے کا معاملہ آج پاکستان بار کاؤنسل جو ہے اس نے بھی اعتراض کیا اور حسن رضا پاشا صاحب نے اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات بھی کی تھی کہ کیا چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کسی بھی لوئر کورٹ کو اس طرح آرڈر کر سکتے ہیں یہ ان کے اختیارات ان کے جو حدود ہیں اس سے تجاوز ہے یا نہیں یہ ان کا کہنا تھا کہ تجاوز ہے یہ کیا معاملہ ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر اچانک سپریم کورٹ نے سماعت فیصلے تک ملتوی کر دی ہے یعنی کہ اسلامباد ہائی کورٹ پہلے فیصلہ کرے گا اور اس کے بعد یہ سماعت ہوگی تو اتنی زیادہ ہائپ کریئٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں معاملہ ہونے کے باوجود سپریم کورٹ میں لینے کا کیا معاملہ تھا اور کیوں لیا گیا یہ ایک سوال ہے جو کہ لیگل فیٹرنٹی بہت اٹھا رہی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور پھر نوے دنوں میں انتخابات کا معاملہ اس کے حوالے سے صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کو لکھا جو کہ ان کے پاس ایک آئینی اختیار ہے اور یہ آئین کے مطابق جو فورٹی ایٹ شک ہے اس کی پانچ کلوز ہے اس کے مطابق یہ اختیار جو ہے وہ صدر مملکت کو ہے البتہ الیکشن کمیشن نے اس کا صاف انکار کیا جواب دیا اور یہ کہا کہ فورٹی ایٹ کو ففٹی ایٹ ٹو کے ساتھ ملا کے پڑا جانا چاہیے اور یہ اختیار صدر مملکت کے پاس اس وقت نہیں ہے لہذا ملاقات نہیں ہو سکتی یہ بھی ایک تنازہ بن چکا ہے اس وقت اس کے کیا اثرات ہوں گے مزمرات ہوں گے کیا معاملات ہوں گے اس کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے اور اس سے زیادہ ایک اور اہم معاملہ کہ آج امریکی سفیر نے انیکسپیکٹیڈ لی غیر معمولی طور پر چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کی اور اس کے بعد جو امریکی سفارت خانے سے ایک علامی آیا اس علامیہ کے مطابق یہ کہا گیا کہ چیف الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن جو ہے یا امریکہ جو ہے وہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی حمایت کرتا ہے اور مدد کر سکتا ہے اور یہ تمام علامیہ جو ہے ان کی طرف سے آیا چیمے گوئیاں ہیں کہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ ملاقات کرتے ہیں امریکی سفیر سے اور امریکی سفیر اور یا امریکہ کتنی دلچسپی پاکستان کے عام انتخابات کے نقاد میں وہ کیا ہے اور کیوں ہے یہ بھی ایک معاملہ بہت اہم ہے یہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ بہت اہم ہیں ان پہ ہم بات کریں گے اور لیکن پروگرام کے پہلے ہی اس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جسس ریٹائر مقبول باقر صاحب جن کا جو کہ اس وقت نگران وزیراعلا سندھ ہیں پاکستان کے جو لیگل فیٹرنٹی ہے پاکستان کے جو جیوریسٹ ہیں ان میں ایک بڑا اور معتبر نام بھی ہیں اس حوالے سے بھی ان سے بھی بات کریں گے اور سندھ کے حوالے سے بھی اسلام علیکم سر والیکم اسلام بہت بہت شکریہ جس صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا ہے اور یہ سارے سوالات جو ہیں وہ بھی پوچھنے آپ سے لیکن سب سے پہلے تو یہ بتلائیے گا کہ کل بجلی کے بلوں کے حوالے سے خاص کر کے سندھ کے اندر کراچی کے اندر احتجاج کی کال ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کے حوالے سے آپ کی حکومت نگران جو سیٹ اپ ہے وہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے یقینی طور پر حکومت کا کام ہے کہ پیس کو قائم رکھے لوگوں کو پرسویٹ کریں کہ وہ تشدد پر آمادہ نہ ہو اگر وہ پرسکون سٹرائک ہے تو کوشش کریں گے کہ ان کو بھی تحفظ فرام کریں جو اگر کچھ لوگ احتجاج کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں بہرحال لوگوں کو تکلیف ہے وہ اپنے خیالات کا اور مشکلات کا اظہار کرنے کے لیے یقیناً باہر آئیں گے کچھ لوگ اور آپ کو لگتا ہے کہ کیا آپ کئی الیکٹرک یا جو ارباب اختیار ہیں ان کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا جائے خاص کر کے کئی الیکٹرک کے بارے میں تو بہت سی شکایات ہیں یقینی طور پر کہ کئی الیکٹرک کے جو ریکٹر ہیں ان کے ساتھ میری میٹنگ بھی ہے اور انشاءاللہ کل تو نہیں ہے بہرحال پہلے ہے آگے ہے لیکن اس کو پہلے کرنے کی کوشش کریں گے سب بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ بات ہونی ہے مثلاً مردم شماری کا معاملہ ہے پہلے تو یہ جو اختیار کی بات ہو رہی ہے کہ صدر مملکت جو ہیں انہوں نے خط لکھا اور پھر اس کے جواب میں چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے خط لکھا تو آپ کے خیال میں صدر صاحب درست ہے یا الیکشن کمیشن درست ہے اس سلسلے میں ارز کروں میں بجے قطن علم نہیں ہے کس کسیم کی کاررسپونڈنس ہوئی ہے میں ابھی ابھی آفیس آئے ہوں میں اپنے کاموں میں مصروف تھا میرے علم میں یہ پوری ڈیولپمنٹ بلکل نہیں ہے میں سنا بلا دوں ایک جیوریس کے طور پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ صدر جو ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن ڈیٹ دے سکیں جو کہ آئین کی آرٹیکل فورٹی ایٹ کی کلوز فائیو جو ہے وہ کہتی ہے کہ وہ دے سکتے ہیں جبکہ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشنر صاحب جو ہیں وہ نیا جو ایکٹ بنایا ہے اس کے تحت ان کے پاس یہ اختیار چلا گیا ہے جی سر دست تمہیں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایکٹ کے تحت یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہو دیئے اچھا تو سر یہ بھی بتلائیے گا کہ ابھی جو بہت سارے اس وقت عام انتخابات کے حوالے سے اور خاص کر کے مردم شماری نئی ڈیجیٹل مردم شماری یہ تنازہ بھی بہت زیادہ اہم ہے آپ کو لگتا ہے کہ نوے دن کے اندر انتخابات ہو جائیں گے نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے نوٹیفیکیشن کے بعد ممکن ہے ہو جائیں لیکن اب یہ تو الیکشن کمیشن پر مناسر ہے کہ وہ کس طرح پروسیڈ کرتے ہیں اور بہرحال جس طرح میں نے ایرز کیا پہلے بھی کہ یہ کوئسٹن جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے ہے اور سر سپریم کورٹ جو ہے اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ یہ دو معاملات ہیں کل انہوں نے جو چیرمن تحریک انصاف کے حوالے سے ہیرنگ کی اور اس کے بعد پھر آج انہوں نے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کیا حکم نامہ ضرور دیا اسلامباد ہائی کورٹ میں آلڑی یہ معاملہ چل رہا ہے اس معاملے پہ آپ کیا کہیں گے سر دیکھیں کیونکہ آلڑی یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں زیر غور ہے معاملہ تو اس میں بہتر کیا سپریم کورٹ نے آج ایک اپنے پوسٹر کو لوگ کیا اس حوالے سے مجھے اندازہ ہے مقبول باکر صاحب کہ بہت محتاط آپ جواب دیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کا ایک نگران کا وہ سیٹ اپ ہے اور یہ بہت محتبر بات ہے یہ بھی بتائیے گا تھوڑا ساتھ چونکہ آپ کی اپنی اپنی حیثیت آپ کا ایک بڑا محبت لوگ کرتے ہیں آپ کے ساتھ خاص کر کے جو قانونی مائرین ہیں یا قانون کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کہ کس طرح سے یہ معاملہ تاگے بڑھ سکتے ہیں سر کیونکہ انتخابات کو نوے دنوں میں ہونا ہے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت یہ ممکن نہیں ہے آپ کو نظر کیا آ رہا ہے سر جس طرح میں نے ارس کیا کیونکہ یہ سوالات سارے سپریم کورٹ کے سامنے ہیں سپریم کورٹ اس پر باریک بینی سے غور خوص کرنے کے بعد کوئی فیصلہ دے گا اور وہ سب پر اس کی پابندی کرنا سب کا فرض ہوگا انشاءاللہ تو آپ کا اپنا جو کردار ہے آپ کہہ چکے ہیں بارہا کہہ چکے ہیں کہ آئین کے مطابق اگر انتخابات نہ ہوئے تو پھر ظاہرہ کہ آپ کے لئے ممکن نہیں ہوگا کہ آپ کام جائے رکھیں آئین تو کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر انتخابات ہوں میں متعدد مرتبہ یا ارز کر چکا ہوں کہ میرا کوئی عمل ماورہ آئین و قانون ہرگز بھی نہیں ہوگا یہ بالکل معاملہ یہ عمر تیہ ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اور اس سے پہلے اصل میں بہت سارے سی سی آئی کا فیصلہ نوٹفیکیشن اس سے پہلے تحریک انصاف کے دور میں سی سی آئی کا فیصلہ اس کو فالو نہیں کیا گیا جو معاملات ہو رہے ہیں تو ایک ایسے لگتا کہ آئین جو ہے وہ خود اس کے اندر بہت سے مسائل پیدا ہو گئے وہ ایڈریس نہیں کر پا رہا ان تمام مسائل کو نہیں میرے خواہد سے معاملات کو گنجلک بنایا گیا ہے جس طریقے سے آئین کو ٹائم ٹو ٹائم انٹرپریٹ کیا گیا ہے اور جس طرح غلط تشریحات کی گئی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ الجھنے اور پریشانیاں پیدا ہوئیں ہیں ورنہ آئین تو تمام صورتحال کو تمام معاملات کے لیے اس نے پروویشنز رکھے ہوئے ہیں اور میرے خواہد سے ایکسٹنسیولی ڈیل کر رہا ہے پوری اس کی سکی میں آئے آئین کی سوالے سے مکمل اچھا سر جو ڈیوائیڈ ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ بھی کافی زیادہ گہری ہے اور ہم نے سنا کہ آپ نے اپنی پرسنل حیثیت کے اندر بھی اس کو کم کرنے کی کوشش کی کیا یہ کم ہو سکتی ہے کیا کوئی کردار ادا ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت جو سپریم کورٹ کے اندر ڈیوائیڈ ہے وہ تو اس سے پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی دیکھیں میرے خواہد سے it seems too late now اب بہت دیر ہو چکی ہے اس وقت سپریم کورٹ میں ایک کسیر تعداد ہے جج صاحبان کی جو آئین اور قانون قانون کی قدر و منزلت سمجھتے ہیں اس کو انفوس کرنا بھی چاہتے ہیں اور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اب جو لوگ اس سے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں ان کو پرسویٹ کرنے کی ہر طریقے سے کوشش کی گئی اول تو خود ماشاءاللہ وہ پڑھ رہے لکھے سمجھدار لوگ ہیں انہیں خود ہی سمجھ لینا چاہیے تھا بہرحال ان کے ساتھیوں نے بھی کوشش کی اور باہر کی طرف سے بھی وقتاً فوقتاً اس سلسلے میں خواہش کا اور ازار کیا گیا کوششیں ہوئیں سمجھ سوائیٹی نے بھی لیکن اب بہرحال لوگ اپنے طور پر اپنے فیصلوں کے اور اپنے عمل کے خود مختار ہیں تو اب اس صورتحال کو میرے خاص سے زیادہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا نقصان جو پہنچنے تھے وہ پہنچ گئے اور اب مزید بھی خدا نہ خاص سے کوئی نقصان پہنچنے کے احتمال ہے یہ جو چند دن رہ گئے ہیں اس میں خدا کرے یہ آسانی سے اور خیریت سے گزر جائیں آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے ایسے فیصلے ہو سکتے متوقع ہیں جس سے کہ نقصان ہوگا اب تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے نقصان ہوئی رہا ہے نا مسلسل نتائج اس کے اثرات بھی سامنے ہیں جس صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جب سے آپ سند میں آئے ہیں آپ کو کیا لگا کہ کیا انتظامی سطح کے اوپر خاص کر کے رانیپور کا جو معاملہ ہے پھر اسی طرح سے دیگر معاملات جو وہاں پہ آپ نے فوری نوٹس بھی لیا معاملات کتنے گمبیر ہیں اور کیا انصاف ملے گا فاطمہ کو پوری کوشش ہے اور انشاءاللہ ملے گا دیکھئے وہاں پہ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا اس سے پہلے بھی گورنمنٹ نے اس میں پوزیٹیو سٹیپس لیے تھے جو ان کو لینے چاہیے تھے پھر میرے آنے کے بعد میں نے سب سے پہلے جو کیونکہ اس کی وہ ایکزیوم ہونے کے بعد باڈی اس کی فورنسک ہونی تھی اس میں جو ٹیم تھی اس میں میں نے کیمیکل ایکزیمنیشن کے لیے اور بلکہ فورنسک کے جو چہ پرسنٹ ہے یونیسٹی کے ان کا تقرر ہوا اس کے بعد ایک لیڈی سرجن تھی جو کہ اس ٹیم میں پہلے لیڈی سرجن نہیں تھی لیڈی سرجن ڈاکٹر سمیہ غالبن تھا پہلے ویریفائی کیا ان کی کامپیٹنس اور انٹیگریٹی کو ان کو انڈک کیا اور وہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں کوئی احتراز کی اور شک شبے کی گنجائش نہیں ہے وہ کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے پوزیٹیو سوچ کا نتیجہ ہے اور اسی طرح سے آپ نے سٹریٹ کرائم جو ہے اس کے حوالے سے بھی نوٹس لیا ہے تو سندھ کے اندر خاص کر کے کراچی کے اندر کوئی نوٹس آپ کچھے کے علاقے کے حوالے سے بھی لے رہے ہیں کیا بلکل بلکل جی ہیں بلکل کچھے کے علاقے سے جو ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی انفارمل اس میں بھی کافی تفصیل سے انسٹرکشن دیا گیا اس کے بعد وقتاً وقتاً ہوم منسٹر صاحب بھی اس میں اپنی کاوش کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں ان کے تھرو بھی کر رہا ہوں آئی جی ڈی آئی جی اس کو سب کو انسٹرکشن دیا گیا ہے کہ اس کو فوری طور پر اس کا صدباب کیا جائے اور کیا کیا کمزوریاں ہیں کیا کوتہیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم قابون نہیں پائے اس کو سب کو دیکھا جائے اور میں ریپورٹ طرف کی اس حوالے سے جیسا اب آخر میں بس میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی توقعات کیا ہے انتخابات کے آزاد اور منصفانہ انعقاد کے اندر کیونکہ ظاہر ہے کہ جس طرح کی صورتحال ہے اس کے اندر فروری تک بھی اگر انتخاب ہوتے ہیں آزاد اور منصفانہ سب سے بڑا الیکشن کمیشن کا چیلنج ہوگا آپ کی توقعات کیا ہے اس سلسلے میں نہیں اچھی توقعات رکھنی چاہیے کوشش مصبت ہو رہی ہے جس طرح ہماری ایڈنسٹریشن ہے وہ اس کو میری طرف سے قطم انسٹرکشن ہے میری خود کی ذاتی طور پر بھی یہ کاوش ہوگی کہ بلکل فیر فری امپاشل الیکشن ہو انہوں نے ہمیں وقت دیا مختلف موضوعات کے اوپر ہم نے ان سے بات کی بہت محتاط بات انہوں نے کی مگر یہی شاید ان کی ظاہرہ جواب بھی ہے ہم ایساعت بریسٹر گوہر موجود ہیں جو کہ چیئرمن تحریک انصاف کے لائر بھی ہیں ان کی جو لیگل کمیٹی ہے اس کے رکن بھی ہیں بہت بہت شکریہ جناب حسن رضا پاشا صاحب آج آپ ان کو دیکھتے رہے سارا دن تمام دن بلکہ تو یہ بھی پاکستان بار کانسل کے اس وقت سربراہ ہیں بہت بہت شکریہ سیکٹری جنرل سر تو آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ پہلے تو میں بریسٹر صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں جو کچھ سپریم کورٹ میں کل ہوا ایسے لگ رہا تھا کہ آج کے آج میں جو ہے وہ ایک تحریک انصاف کے جو چیمن ہیں ان کو رہائی مل جائے گی ان کو زمانت مل جائے گی لیکن آج جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا ہے پھر وہ بلکل ہی جیسے کہنا چاہیے ہائپ اور پھر بلکل ہی ایک لو ہو گیا سب معاملہ اس کے پیچھے کیا راز ہے کیا ہوا آج ایسے بسیکلی نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے کل جو ہماری پیٹیشنیں لگی تھے سپریم کورٹ میں یہ پیٹیشنیں ہم نے فائل کر دی تھی کنوکشن سے پہلے جو آرڈر ہو گیا تھا اس آرڈر کو ہم نے چیلنج کیا تھا اس سپریم ہائی کورٹ نے ایک میٹر کو ریمان کر دیا ٹرائل کورٹ کو اس کو ہم نے چیلنج کیا تھا اور اسی دوران ٹائم نہیں ملا اس کو پہلے ٹیک اپ کرنے کے اس میں بسیکلی جو دو ایشو انوال تھے وہ کے نیچے ٹرائل کورٹ کے پاس جوریسڈکشن نہیں ہے اور وہ ایک لیمیٹیشن کا ایشو ہے وہ بسیکلی ہوتا یہ کہ اگر کورٹ کے پاس جوریسڈکشن نہیں ہے تو وہ پردر پروسیڈ نہیں کر سکتی اور اگر ٹائم بارڈ ہے تو وہ آپ کے رائٹ میں ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کریئٹ ہو جاتا ہے پھر دوسری پارٹی انفورس نہیں کر سکتی تو یہ ایک لیگل ایشو تھے اس لیگل ایشو کو سپریم کورٹ نے دیکھا اور سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں یہ پوچھا کہ یہ میٹر ہم نے پہلے مرتبہ ریمان کیا تھا ہوا یہ تھا جب فرسٹ راؤنڈ میں ہم سپریم کورٹ کی جوریسڈکشن پہ پیسہ لہو گا اس کے بعد بھی پروسیڈ فردر اس کیس پہ ابھی ارگومنٹس نہیں ہوئے تو جو نیچے ریمانڈ ہوا تھا تو سپریم کورٹ نے کل ہائپ نہیں کریئٹ کیا تھا وہ جتنی بھی ابزرویشنز ہو گئی تھی سپریم کورٹ کے انہوں نے یہ ضرور پوچھا کہ اگر کورٹ نے پہلے اس کا پیسہ لہ نہیں کیا کہ میری پاس جوریسڈکشن ہے تو پروسیڈ فردر کیسے کیا اور اگر پروسیڈ کر دیا اور ججز نے یہی ریکویسٹ کیا کہ جب میٹرز ہائی کورٹ نے واپس بھیجا اور کورٹ کو کہا کہ پہلے ان ایشیوز پہ پیسہ لہ کر لے اور پھر آپ دیسیجن دے دیں میرٹ پہ تو ججز کو کیا جلدی تھی ابھی تو بارہ بجے انہوں نے ججمن ریزرو کر دی اور ساڑھے بارہ بجے اس نے دس ترٹی پیچ کی ججمنٹ دے دی تو کیا کر لے اب اگر کل کیا آرڈر اگر آپ پڑھ لے تو اس میں ہائپ اس کے سمکہ نہیں تھا ایک سپریم کورٹ نے کوئی ابزرویشن نہیں دی تھی ہائی کورٹ کے بارے میں نہ ہائی کورٹ کو اس میں ہو سوالات جو سوالات تھی وہ effectual تھی لیگل تھی اور وہ considered by the election commission ہے کہ yes ایسا ہوا ہے لیکن یہ ہائی کورٹ میں معاملہ تھا تو سپریم کورٹ کو ضرورت کیا ہے میں یہ عرص کر رہا ہوں کہ جو ہائی کورٹ میں معاملہ آیا ہے یہ معاملہ ہائی کورٹ میں نہیں تھا یہ وہ cases ہیں جو jurisdiction maintainability اور limitation سے related تھے جو ہم نے پہلے فائل کر دی تھی چونکہ جیوریسڈکشن کا ایشو مین ہوتا ہے اس لئے سپریم کورٹ کنسیڈر کر سکتی تھی اور ہائی کورٹ میں ہمارا میٹر جو ہے وہ لگا ہوا تھا اپیل سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر کل یہ کہا تھا کہ ایسے آؤٹ اپ ریسپیکٹ ہم انتظار کرتے ہیں ہائی کورٹ پہلے فیصلہ کرے اس کے بعد ہم سنیں گے چونکہ آج ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں ہو سکا اس لئے سپریم کورٹ نے اس لئے باونڈ کر دیا کہ دو بھئی تک سنیں اور فیصلہ کریں اور اسی کیوں پر اپنے آرڈر میں نہیں لکھا تھا آرڈر میں نہیں لکھا تھا لیکن جو ابزرویشنز انہوں نے دیں اس کے اندر تو وہ بیسیکلی وکیلوں نے کہا تو وکیل میں کیا ابزرویشن یہ نہیں تھی جد صاحب نے پوچھا کل آپ لوگوں کی ہیرنگ کب تک ہے ٹھیک تو ہم نے آرس کیا کہ جی کل لگا ہوا ہے بارہ بجے ہوگی تو کورٹ نے اس لئے رکھا تھا کہ شاید دو بجے تک فیصلہ ہو جائے سسپنشن آب سنٹنسے ہماری توقع بھی یہی تھی کہ دو بجے سے سسپنشن کا فیصلہ کل ہو جائے گا انشاءاللہ ہماری توقع بھی یہ تھی کیونکہ یہاں ہیرنگ بہت کم ہوتی ہے جو کہ آج اندیا بھی دے دیا انہوں نے اور ہو سکتا ہے کہ کل کل ہو جائے گا خان صاحب کی جو تزا ہے اس کے بعد ان کی رہائی ایک سوال ہے یہ میں نے پوچھ رہا ہے لیکن حسن رضا پاشا صاحب آپ نے یہ کہا بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں قانونی ماہرین کے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر معاملہ تھا اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں تھا سپریم کورٹ نے لیا تو انڈیپنڈنٹ انڈیپنڈنس آف جوڈیشیری اور انڈیپنڈنس آف کانسٹیوشنل انڈیپنڈنس آف جو کہ اسلامباد ہائی کورٹ ہے اس کے اوپر حرف آیا ہے کس بنیاد کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بہت سارے ایسے سوالات تھے جو سپریم کورٹ ایڈرس کر سکتا تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ جور ابزرویشنز اور جو کمنٹس آن ریبر سپریم کورٹ آف پاکستان نکل دی ہیں کیس کے حوالے سے وہ سو فیصد درست ہیں اور یہی کمنٹس یا یہی ابزرویشنز ججمنٹ انناؤنس ہونے کے بعد ہم نے بھی کی کہ یہ ڈیفینس نہ ریکارڈ کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے مرزم کا حق ہوتا ہے کہ اس کے ڈیفینس وٹنسز ریکارڈ کی یہ جو سیشن کورٹ نے کیا ہمارے دلاور ساتھا جی وہ ریکارڈ کیے بغیر کیسے کنکلوین پہ پہنچے جی کہ irrelevant ہے یہ تو کہیں بھی نظیر نہیں ملتی ہم نے کہا اور یہ بھی کہا تھا کہ اس اس کی وجہ سے چیرمن پی ٹی آئی کو اپلیٹ سٹیج پہ فائدہ پہنچے گا اب بات آتے ہیں اس طرف جو ابھی کل ہیرنگ تھی وہ ججمنٹ سے پہلے کے معاملات تھے اور وہ اپیل چونکہ کل فکس ہوئی تو بات ہوگی لیکن اس میں جس طریقے سے یہ کہا گیا کہ یہ تو یہ تو ڈیفینس ایویڈنس کی انہی ریکارڈ ہوئی کس طرح اور انہیں ڈیفینس ایویڈنس تو یہ جس وقت وہ فائل ہوئی تھی اس وقت ڈیفینس ایویڈنس واری بات نہیں تھی یہ this is very important Honorable Supreme Court of Pakistan کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا پھر یہ بھی ہوا کہ یہ کیسے سزا ہوگئی یہ بھی بات کی یہ بھی نہیں بات کرنی چاہیے تھی جب بیٹر وہاں پہ سب جوڈس ہے اور وہ اپلیٹ کوٹ کے پاس سیکشن فور ٹو ٹری فائیو ٹری سیون سی آر پی سے کے اختیارات موجود ہیں وہ اگر کوئی غلطی ہے کوئی ایسی چیز ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چینج ہو سکتی تو وہ واپس بھیج سکتے ہیں ٹھیک سو اس طرح کی اب کیا ہوگا ہے آخر آج کیوں چیف جسٹس سامباد ہائی کورٹ کو یہ کہنا پڑا کہ ہم ٹریل کوٹ اور سپریم کورٹ کے درمی سینڈوچ بننے ہوئی یہ وہی چیز تھی ایک اور بات کرتا ہوں یہ کسی بھی عدالت کے لیے انتہائی مشکل فیصلہ ہوتا ہے درست بات کہ اپیکس کوٹ آف دی کنٹری ایسے ریمارکس یا ایسی ابزرویشن دے رہی ہے کہ جس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ کیسی بلکر ختم ہو گیا یہ ان پہ ہوا میں سب بریک کے بعد میں یہ کروں یہ آپ کے سارے اعتراضات جو آئے وہ ہم پوچھیں گے بریسٹر گوھر صاحب سے لیکن ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد اور کل کیا جو چیرمن تحریک انصاف ہے ان کی سزا موطل ہو جائے گی جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گی کیا رہائی بھی ممکن ہوگی کیونکہ ایک دو اور کیسز کے اندر ان کی گرفتاری جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ہو چکی ہے جیل کے اندر بریک کے بعد اس پر بات کریں گے ناظرین ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں کوئی کلی بریسٹر صاحب آپ کے پاس آری ہوں لیکن آپ کو کیا لگا حسن رضا پاشا صاحب کے اس کو وائنڈ اپ کر کے پھر اگلے سوال پہ جاؤں گی کہ کیا وجہ تھی کہ آئی سپریم کورٹ جو ہے اس نے پھر کوئی سخت فیصلہ نہیں لکھا یا کوئی ایسی چیز نہیں کی میرا خیال ہے کہ بیٹر سینس پریویل کی ہے اور یہ جناب چیف جسٹر صاحب کی دانشمندی ہے کہ انہوں نے خود ہی یہ کہا کہ ابھی کیس کے میرٹ پہ بات نہیں ہوگی میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے وزڈم کو اس حوالے سے کہ انہوں نے اچھا یہ فیصلہ ہے اور ساتھ ہی انہوں نے چیف جسٹر صاحب ہائی کورٹ کو بھی ایک طرح سے طبقی دی شاباش دی کہ ان کو ان کی تعریف کر کے تو میرا خیال ہے کہ یہ آج کی جو ہیرنگ تھی وہ اچھا فیصلہ تھا اس کے پیچھے کوئی اور چیز تو نہیں میرا خیال ہے پازیٹیف ہونا چاہیے کیونکہ لیکن ایک مانیٹرنگ کورٹ تو ہو گئی ایک مانیٹرنگ کورٹ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی مقرر کیے کہ میاں نواز شریف صاحب نہیں تھا سپریم کورٹ کے ایک جج مانیٹرنگ کار اس ٹرائل کورٹ کے جج کی کہ وہ ان کی منشاہ کے خلاف کوئی کام کر ممکن ہی نہیں ہے یہ بات چھا آپ کچھ کہنا چاہیے تھے اس موضوع پہ بھی اور پھر خان صاحب کی اس کے اوپر جہاں تک جہاں تک سپریم کورٹ کے آج کہا ہے دیکھیں سپریم کورٹ کے آج جہاں تک ہے کہ بیٹر سنس پریویل کریں نہیں ایسے کوئی بات نہیں بیٹر سنس ہمیشہ پریویل کرنے چاہیے بھر آج کوئی ایسے انکسپیکٹڈ نہیں تا سپریم کورٹ سے کہ جی کوئی ایسے آرڈر آئے گا سپریم کورٹ کا کھول کا آرڈر بڑا کلیر ہے شاید پاشا صاحب نے نہیں پڑا ہے اس آرڈر میں یہ لکھا ہے کہ یہ ہماری ریزرویشن ابزرویشن ہے ہم انتظار کرتے ہیں جو اسلامباد آئی کورٹ کی ڈیسیجن کا یہ لکھا ہے کہ ہم اس کو رکھتے ہیں ایڈجین کریں گے تل دی ڈیسیجن آبدی اسلامباد آئی کورٹ انہوں نے آفیس سے پوچھا تھا کہ کیا ڈیسیجن ہو گیا ہے انہوں نے کہا جی ابھی ڈیسیجن نہیں ہوا کیونکہ ہم ہیرنگ کر رہے ہیں اس لیے آیا تو آج سپریم کورٹ نے کیا کرنا تھا اگر وہ ڈیسیجن کل سپریم کورٹ نے آرڈر سائن کر کے بھیجا ہے کہ اسلامباد آئی کورٹ پیسہ لکھرے آج جب سپریم کورٹ کو آپ انفارم کر کے کہیں کہ سر وہاں ہیرنگ ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ کیا کرے ان کے ہیرنگ کو پسپون کر کے ہوری سیجن دے دے یہاں تو جیوریسٹکشن کی بھی بات ہو رہی ہے کیونکہ جیوریسٹکشن نہیں تھی جب اسلامباد آئی کورٹ دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں جو پاشا صاحب نے ذکر کیا دیکھیں وہ جو اپلیکیشن ہم نے فائل کر دی تھی یہ اس پہ جج صاحب نے آرڈر کیا تھا جہاں تک ہمارے وٹنسز کا تعلق ہے وٹنسز کی خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو گئے فسٹ آگس کو دو آگس کو ہم نے اپلیکیشن دے دی کہ ہمارے یہ چار گوائن کو بلا لے جج صاحب نے اسی وقت اس کو ڈسمیس کر دیا اور اس اپلیکیشن کو جب ہائی کورٹ میں ہم نے چیلنج کیا دسیم دے تین تاریخ کو ٹیک اپ ہوئی اور پانچ تاریخ کو اس کے خلاب ہم نے سپریم کورٹ میں پہلے دن اپلیکیشن فائل کر دی تو یہ وہ اپلیکیشن تھی اور میں نے جس طرح آرس کیا دو اطراز ہو رہے نا کہ اگر ہمائیوں دلاور صاحب کی کوٹ نے اجلت میں فیصلہ کیا تو سپریم کورٹ نے بھی اپنی اجلت دکھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اجلت نہیں دکھائی سپریم کورٹ کے پاس جو ہماری اپلیکیشن پرننگ گئے سپریم کورٹ نے کل ہیئرنگ ہوئی ہے ہم نے نہیں پڑا الیکشن کمیشن نے نہیں پڑا کہ سپریم کورٹ کے هائی کورٹ کے سامنے جو اپیل پرننگ وہ آرڈر میں کیا خرابی ہے سپریم کورٹ اس بات پہ تو گئی نہیں ہے کہ ججمنٹ میں کیا خرابی ہے سپریم کورٹ اس بات پہ گئی ہے بتائیں جو آپ تین تاریخ تک آئی کیا ایشو ہے ہم نے کہا سر پہلے دو ابجیکشن یہ ہے کہ وہ کوٹ نہیں سن سکتی تھی دو دفعہ پہلے بھی گئے دونوں نے یہ کہا کہ واپس کیا کہ اسلامباد میں پہلے آپ نے فیصلہ کیا یہ ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلامباد ہی کوٹ میں ہمیں بھیجا گیا اور ہم دونوں اگری کر گئے کہ جی نیچے جوریسڈکشن کا فیصلہ پہلے ہوگا چونکہ نہیں ہوا اس لئے ہم سپریم کورٹ واپس آگئے سپریم کورٹ نے کل کہا کہ that is the reason we are not reminding اس کے اوپر پاشا صاحب یہ ان کا جواب تو بنتا ہے نا کہ جب وہاں پہ نہیں ہو رہا تھا تو پھر ہمیں جانا تو تھا کسی کورٹ کے اوپر کہ یہ سب ہمیں انصاف چاہیے ایک بات دوسری بات کیا کل اگر زمانت ہو جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ امکانات ہے چیرمن تیری کے انصاف کے تو ان کو رہائی مل جائے گی آپ کے خیال دیکھیں بات یہ ہے کہ میں پھر at the cost of reputation بات کر رہا ہوں ذرا کل کہ آپ اپنے چینل پہ جو وہ آ رہے ہیں وہ دیکھ لیں جی وہ اس میں judgment کو بھی touch کیا گیا انہوں نے کہے کہ یہ غلطیاں ہیں بہت سی لفظ استعمال کیا ہے غلطیاں اور بات یہ دیکھیں میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ trial court نے بڑی زیادتی کی ہے جی بکر وہ اپنے جگہ پہ اعتراض موجود ہے لیکن یہ بات اس سامباد ہائی کوٹ پہ بات ہو رہی ہے سپریم کوٹ آپ پاکستان کا اس وقت کرنا جب میٹر ہائی کوٹ میں پننگ ہے اور اس کی اگلے دن ڈیٹ ہے تو اس کا تاثر اچھا نہیں پڑتا اور آلیٹی یہ ہو چکا ہے اسملیوں کے اس کے اندر جو توڑنے کا معاملہ ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہاں ایک جمعہ لے لوں میں ادھر سے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں میں سپریم کوٹ میں خود پیش ہوں اور ہم وہاں موجود ہے سپریم کوٹ نے ٹائم لائن کا پوچھا کس وقت کیا ہوا ایشیوز کیا ہے یہ ریفرنس آیا اس پر کمپلینٹ فائل ہوئی آپ کا جواب آیا آپ کی اپلیکشن آئی جیوریزڈکشن کا ایشیو تھا ہائی کوٹ نے ریماند کیا اور پھر کیا ہوا اور الیکشن کمیشن سے پوچھا آپ بتائیں پھر کیا ہوا انہوں نے کہا اس کا فیصلہ نہیں ہوا پھر یہ سرڈر کا اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا تو سپریم کوٹ نے الیکشن کمیشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جج صاحب کو پھر کیا جلدی تھی کہ جب تین اپلیکشنیں اس کے سامنے پھنڈیں گے اور ہم نے ہائی کوٹ کو کہا ہے اور آپ نے ایگری کیا اور سپریم کوٹ نے ہائی کوٹ نے ریماند کیا اس پہ پیسہ لکیے بغیر کنوکٹ کرتا پاشا صاحب اس پہ آپ ذرا کمنٹ کر دیجئے پھر اس کے بعد سزا کے اوپر کہ خان صاحب کی سزا جو ہے وہ کل ختم ہو سکتی ہے نہیں دیکھیں جو سزا ہوئی ہے وہ تین سال ہوئی ہے اور اس کو ہم قانونی اسطلاع میں شارٹ سنٹینس کہتے ہیں اور یہ کام صرف پندرہ منٹ کا ہے سولوے منٹ کا بھی نہیں ہے اور شارٹ سنٹینس جو ہوتی ہے اس میں جو سسپنشن وہ جلدی ہو جاتی ہے اور ہونی چاہیے بھی دیکھیں فور انڈیفنیٹ پیریئیڈ آپ بہائینڈ دا بار نہیں رکھ سکتے اور ملنے چاہیے یہ ریلیف ان کا بنتا ہے ایز آف رائٹ بنتا ہے مجھے نہیں سمجھا رہی کہ آج اتنی لمبی سماعت ہوئی کیس کے سارے ایویڈنس کو ڈسکس کیونکہ میں خود ہائی کورٹ کا جج رہا ہوں اور ہنڈرز انڈرز پیٹیشنز ڈیسائیڈ کی ہیں سسپنشن کی اس میں ہمیں جو اس وقت کے سینئرز جو ہمارے ججز تھے وہ انہوں نے جو ہمیں بتایا تھا اور ہم نے پھر اس پہ عمل بھی کیا وہ یہ تھا کہ سسپنشن کے وقت آپ نے ایویڈنس ڈسکس نہیں کرنے سسپنشن کے وقت صرف ججمنٹ کے اندر جو کنٹرڈکشنز ہیں جو فلوز ہیں وہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنے ہیں اور اس کا آپ نے ڈسیئن کرنے ہیں کہ ان حالات میں یہ سسپنشن بنتی ہے یا نہیں بنتی یہ ان کا حق بنتا ہے یہ پندرہ منٹ سے اوپر کا کام لیکن یہ ہو رہا ہے اس میں تاخیر ہو رہی ہے آج ہم نے ججز صاحب کو یہی کہا کہ یہ دس منٹ کا کیس ہوتا دروائز لیکن آج بھی ہم نے ججمنٹ سے باہر نہیں نکلے نہیں ایویڈنس پڑا نہیں ایویڈنس پڑا ان کو صرف یہ کہا کہ یہ آپ کے آرڈرز ہیں بلکہ جب کنکلورڈ ہو گیا یہ میں اسلامباد ہائی کورٹ پہ آتی ہوں بریک لے لوں بریک کے بعد ایک تو خاجہ حارس صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے ناراض ناراض سے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ شاید نہ ہوں لیگل ٹیم کے ساتھ وہ کیوں اور کیا کل رہائی بھی ممکن ہے بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریسر صاحب رہائی ممکن ہوگی ان کی کل اگر زمانت ہو جاتی ہے یا نہیں ہوگی چیرمن پی ٹی آئی کی کیونکہ ان کو سائفر والے ایشو میں بھی گرفتاری ان کی ہو چکی ہے جیل کے اندر ہی دیکھیں جہاں تک سائفر کی کیس میں ہے تو آفیشلی ان کو کمیونکیٹ نہیں کیا گیا کہ آپ گرفتار ہیں اہین کا تقاضی ہے کہ اگر آپ کسی کو آرسٹ کرے سو ویڈین ٹوینٹی فور آورز آپ نے ان کو کمیونکیٹ ضرور کرنا ہے کہ آپ یو آر انڈر آرسٹ اندیز اتھ گراؤنڈز اپ آرسٹ ایز وی سپیک خان صاحب کو یہ نہیں کمیونکیٹ کیا گیا کہ آپ انڈر آرسٹ ہیں دوسری بات ہے کہ جو سائفر کا کیس پہلے سے چل رہا تھا اور اس کی انکوائری بھی تھی تو خان صاحب بیل پر تھے دوسرے والے پری آرسٹ بیل باقی بھی کیس میں تھے تو جب ہم پری آرسٹ بیل پہ ہیں جو اس سب سے بڑا والا جو آج کا کیس بھی لگا ہوا تھا کوہٹا مرڈر والا تو اس طرح کی کیسز ہوتے ہیں اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ اگر وہ کورٹ آنا چاہ رہا ہے ان صورتوں میں نہیں ہونا چاہیے تو سپریم کورٹ میں ہم نے آپ کے وکلہ کو ملنے کی ان سے اجازت نہیں ہے یہ بھی بہت غلط بات ہے خواجہ حارس صاحب کا کیا مسئلہ ہوئے پھر میں پاشا صاحب کے پاس آؤں دیکھیں خواجہ حارس صاحب ہماری دو اپلیکیشنز ہیں اپلیکیشنز بھی ہیں اور اپیلیں بھی ہیں خواجہ حارس صاحب کی پاورا پٹانی ابھی بھی ریکارڈ پرے ہیں خواجہ حارس صاحب ہمارے وکیل ہیں وہ اس کے ساتھ ہوں گے ایک اپلیکیشن ہم نے تھی صرف ایک دن کیلینی آئے آگے آئیں گے نیکس جو اپیلیں چلے گی تو ضرور آئیں گے انشاءالہ یہ تو ایسے پھر ہائپ بن گئی پاشا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ رہائی ہو جائے گی یا دوسرے کیسز کے اندر ہی رہیں گے وہ میرا خیال ہے کہ سائیفر والی بھی اطلاع شاید ان کو ہو گئی ہو اور آج لاہور کی جو انٹی ٹیروریزم کورٹ ہیں انہوں نے بھی یہ شامل تفتیش کرنے کا کہہ دیا شامل تفتیش means کہ وہ تو یہاں پہ اگر یہ بیل ہو جاتی ہے تو اتنی جلدی باہر نکلنے کا کوئی مجھے فیلال چونکہ باقی تمام پری ایرسٹ بیلز جو ہیں وہ ڈسمس ہو چکی ہیں آل دو کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے اس بنیاد پہ کہ تمام کیسز میں ان کو ترک کیا گیا ہے اور وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی آنا باقی ہے جس کا اشارہ مقبول باقر صاحب نے کہے کہ بہت سارے اور کیسز تو یہ یہ معاملہ ہے تو میرا کیا لہا ہے ابھی فیلال فوری طور پہ رہائی ممکن نہیں دوسری چیز جو میں ایک کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو ایڈیشن سیشن جاج اٹک نے جو اپنی رپورٹ کی ہے وہ بڑی تشویشناک ہے ان کی حالت ازار کے بارے ببکل ان کو ایڈریس کرنا چاہیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں اور سابق وزیراعظم کے ظاہر ہے کہ حقوق ہیں زیادہ حقوق بنتے ہیں سو یہ اس کے اوپر اٹھائیس تاریخ کو سپریم کورٹ نے بھی اپنی رپورٹ مانگی ہے دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے اور باقی جو بات انتخابات کے حوالے سے ہے آئین نوے دن کے اندر انتخاب کی بات کرتا ہے اور اگر آپ آئین کو کچھ نہیں سمجھتے اور آئین کے مطابق نہیں چلیں گے تو ظاہر ہے کہ بہت سار زیادہ کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی یا آئین ہے یا آئین نہیں ہے گفتگو آپ نے سنی فیصلہ آپ کا